خلیفہ منصور نے ایک شب اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو میرے رو برو پیش کرو تاکہ میں ان کو قتل کر دوں وزیر نے منع کیا کہ جس شخص نے دنیا کو خیر آباد کر دیا ہے جو گوشہ نشین ہے تو اس کو یوں بلا کر قتل کرنا یہ ٹھیک نہیں رہے گا مگر خلیفہ کو اور غصہ آ گیا وہ کہا کہ میرے حکم کی تعمیل کرنا تم پر ضروری ہے چنانچہ مجبورا جب وزیر حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو لینے گیا تو خلیفہ منصور نے اپنے غلاموں کو ہدایت کی کہ جب میں اپنے سر سے تاج اتاروں تو تم فوراً امام جعفر صادق کو قتل کر دینا لیکن جیسے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ انہوں یہ تشریف لائے تو آپ کی عظمت و جلالت نے خلیفہ کو اس قدر متاثر کیا کہ وہ بے قرار ہو کر آپ کے استقبال کے لئے کھڑا ہو گیا اور نہ صرف آپ کو صدر مقام پر بٹھایا بلکہ خود بھی معدبانہ یعنی دو زانوں سامنے بیٹھ گیا اور آپ کی حاجات ضروریات ان کے متعلق پوچھنے لگا تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ میری اہم حاجت و ضرورت یہ ہے کہ مجھے آئندہ نہیں ملانا مجھے آئندہ نہیں ملانا بس یہ میری حاجت ہے چنانچہ منصور نے وعدہ کر کے عزت و اعترام کے ساتھ رخصت کر دیا لیکن آپ کے روب اور دب دبے کا ایسا اثر ہوا کہ وہ جانے کے بعد وہ کامپنے لگا یہاں تک یہ گرا اور بے ہوش ہو گیا تین دن شب و روز وہ بے ہوش رہا اب جب خلیفہ کی حالت یہ ہوئی تو سارے لوگ پریشان ہو گئے جب اس کو ہوش آیا اور اس کے حواس کچھ قائم ہوئے تو خلیفہ سے اس کا حال دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ جس وقت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ انہوں میرے پاس تشریف لائے تو ان کے ساتھ اتنا بڑا اجدہہ تھا بڑا سامپ اتنا بڑا سامپ تھا جو اپنے جبدوں کے درمیان پورے چبوترے کو گھیرے میں لے سکتا تھا اور وہ اپنی زبان سے کہہ رہا تھا کہ اگر تُو نے ذرا سے گستاخی کی تو تجھ کو چبوترے سمیت نگل جاؤں گا چنانچہ اس کی دہشت مجھ پر تاری ہو گئی اور میں نے آپ سے معافی طلب کی اللہ عزوجل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مفرد ہو